السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے غلطی بھی نہیں کری ہیں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے ہلکی فلکی غلطی کی ہیں پھر بھی ہمارا نفس بہت زیادہ کمزور ہے جن لوگوں نے اپنے ہاتھ سے بہت ہی زیادہ استعمال کیا ہے کہ بلکل ہی اس کو مردہ بنا لیا ہے ان کو تو خیر مکمل طور پر علاج کی ضرورت ہے باقی جو لوگ اپنی سختی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں یا عمر کے حساب سے یہ کسی ٹینشن کی وجہ سے ان کے نفس کا تناؤ کم ہو گیا ہے یا ہلکی فلکی غلطی کری ہیں نسے سکڑ گئی ہیں خون کا دوران کم ہو گیا ہے تناؤ کم آتا ہے ایک بار کے بعد دوبارہ کے لیے سختی نہیں آ پاتی ہے یا نفس میں ان کے ڈھیلاپن رہتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے یہ آج کا فارمولا ایک انمول تحفے سے کم نہیں ہوگا آپ کو ایک تیل اپنے گھر پہ بنانا ہے کسی کو تو یہ مشکل لگے گا کسی کو آسان لگے گا اب اگر مشکل بھی ہے تو اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو تھوڑی دکت بھی آپ کو اٹھانا پڑے گی آپ کو ایک لینا ہے بیگن اور وہ بیگن وہ ہونا چاہیے جو پیڑ پر ہی پکر کے بلکل پیلا ہو گیا ہو اس پیلے بیگن کو آپ لے لیں اور ساٹھ لونگے لونگ اس بیگن میں آپ چھوڑ دیں اور آپ کو اس کو ٹانگ دینا ہے چھاؤ میں یعنی کہ دھوپ میں نہیں سکھانا ہے ٹانگ کر کے آپ اس کو چھاؤ میں سکھائیں گے جب وہ اچھے سے سوخ جائے تو آدھا کلو آپ کو اصلی والا تل کا تیل لینا ہے اور اس کو آپ اچھے سے ہلکی آگ پر گرم کریں جب وہ گرم ہو جائے تو بیگن کو آپ لونگوں کے ساتھ اسی میں ڈال دیں اور اس کو نیم کی لکڑی سے اچھے سے گھوماتے جائیں گھوماتے گھوماتے جب وہ بیگن اس میں مل جائے بلکل سمہ جائے تیل کے اندر تو اس میں چھے تولہ کھراتین ڈال دیں یہ کھراتین آپ کو ہر پنساری کی دکان پر مل جائے گا اور چھے تولہ آپ اس میں لہسن کی پتھیہ ڈال دیں اور پھر آپ اس کو اتنا پکائیں اتنا پکائیں کہ یہ دبائیں آدھی اس میں جل جائیں جب وہ اتنا جل جائیں کہ آدھی جل گئی ہیں تو آپ اس کو چولے سے اتار لیں اچھے سے ملائیں اور امام جستہ جس کو کہتے ہیں اس میں اس کو ڈال کر کے آپ یا کسی اور برتن میں ڈال کر کے اس کو اچھے سے گھوٹیں اچھے سے اس کی گھوٹائی کریں اس کو کھرل کر لیں اور پھر اس کو کپڑے میں چھان لیں یہ آپ کا تیل بن کر کے تیار ہو گیا اس کے دو طریقے لگانے کے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا تیل لیں گے اور نفس کے چاروں طرف اگلا حصہ چھوڑ کے آپ چاروں طرف اس پہ جو ہے اچھے سے مالش کریں گے اس کی اور مالش کرنے کے بعد میں ایک گھنٹے تک آپ کو یہ دھلنا نہیں ہے جو اس کا اور زیادہ پاورفل طریقہ ہے استعمال کا وہ یہ ہے کہ آپ اس کو مالش کرنے کے بعد میں اور آر انڈی کا پتہ لے کر کے اس پہ لپیٹ کے اوپر سے ڈونکٹر والی پٹی لپیٹ دیں یا کوئی سوتی کپڑا لپیٹ دیں چوبیس گھنٹے پٹی بندھی رہے چوبیس گھنٹے کے بعد میں پٹی کھول کر کے دوبارہ کر لیں چاہیں تو ایسا کریں کہ رات کو پٹی کریں اور صبح کو کھول دیں ایسا بھی کر سکتے ہیں بارہ دن تک اگر آپ نے اس کی پٹی کا استعمال کر لیا تو اپنے ہاتھ سے غلطی کر کے جو نسیں آپ کی سکڑی ہیں یا عمر کے حساب سے جو نسیں آپ کی سکڑ گئی ہیں سکڑ کر کے اندر چلا گیا ہے وہ بھی واہر بلکل اچھے سے واپس آئے گا آپ کو جب تناو آئے گا تو ایسا لگے گا کہ جیسے ہمارا سائز بھی بڑھ گیا ہے یہ نسوں کی کمزوری کو دور کرے گا کھون کا دوران بڑھائے گا سکڑی ہوئی نسوں کو بلکل کھولے گا تناو اچھے سے پیدا کرے گا ایک رات میں دو سے تین مرتبہ ملاقات کریں گے آپ کا تناو کم نہیں ہوگا جن لوگوں کو دکت ہے وہ بھی استعمال کریں اور جو اپنی سختی اپنی تناو کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کا استعمال کریں آپ نے اگر صحیح معنی میں اس فارمولے کا استعمال کر لیا مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی جتنی آپ کو امید ہے اس سے کہیں زیادہ فائدہ آپ کو اس سے ہو جائے گا چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائے یہ ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آ جائے اپنے ہاتھوں سے کسی کریم یا اسپریے کا استعمال کرنے کی وجہ سے نسیں آپ کی کمزور ہے منیپتلی ہے ڈھیلاپن ہے دہاتی اطلاع کی بیماری ہے یہ عورتوں کو سفید پانی کی شکایت ہے اپنا وزن بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں یہ آپ کے اس فرمکم ہیں یہ بباسیر کا مرض ہے یہ عورتوں کی بچے دانی اترتی ہے تو آپ اس سے سمپرک کر سکتے ہیں دوائی دیسی جڑی بوٹی سے تیار کی جاتی ہے جہاں بھی آپ چاہیں گے انڈیا میں آپ کو پہنچا دی جائے گی نمبر آپ میرا سامنے اس کے لئے ان پر دیکھ رہے ہیں بہرحال ناظرین اکرامی جو میں نے آج آپ کو ایک تیل بتایا ہے آپ اس تیل کو بنا کر کے استعمال کریں اور مردانہ طاقت کے بیتاج بادشاہ بن جائیں خود بھی خوش رہیں اور اچھے سے اپنی بیوی کو بھی خوش رکھیں